بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش رش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فعوذ بالله السميل لئين من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير تبيل الهؤمنين نوله ما تولى ونطله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامین الكريم ونحن علی ذلك لبین الشاہدین والشاہدین والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین کرام میرے بزرگو اور موجوان دوستو اور ساتھیو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہی ہے ان آیات شرح کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اور اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات میں آپ حضرات کو بنیادی طور پر بتلاتا چلوں کی جمعہ کا دن نہایت کی برکت اور نہایت کی رحمت والا دن ہے اس جمعہ کو خطبہ یہ واجب قرار دیا گیا ہے اس کے بے شمار مقاسب ہیں بے شمار اس کے اغراض ہیں اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان خطبوں کو واجب قرار دیا گیا ہے سننا اور نہایت ہی اتمنان اور سکون کے ساتھ خطیب کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھانا یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر ذراتی بھی غفلت آدمی کو صحیح بات کے سمجھنے سے مانے ہو جائے گی روک سکتی ہے یہ ایک علم ہے آپ ہر جمعہ کو اتنی دور دور سے مشکتیں کر کے گاڑیوں سے پیدن دھوپ کی یہ شدت تمازت برداز کرتے ہوئے کوئی سنائیہ سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے مختلف مقامات سے میں نے یہاں تک سنا کی لوگ سو سو دو دو کل میٹر دور سے بھی آتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے شوق میں ان کے لگن میں جو ہے کیا کہتے ہیں مزید ترقی عطا فرمائے اور انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے خوش نصیب ہیں آپ لوگ یہ مواقع جو ہمیں ملے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت بخشی ہے اور تھوڑا بہت جو مجھ خادم کو مجھ خاکسار کو علم عطا فرمایا ہے میں تو کوئی بہت بڑا علامہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے غلاموں کا کوشش کرتا ہوں اور میرے اوپر جو ذنہ داری میرے اوپر جو سرائز آئید ہوئے ہیں اس علم کے حاصل کرنے کے بعد میں اسے نہایت ہی حق و دیانت داری کے تاعت آپ تک کمچانے کی حد تل امکان کوشش کرتا ہوں اگر مجھ سے اس کے اندر کوئی غلطی کوئی تخصیر کوئی کنی واقع ہو جائے تو آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و سالہ ہماری ان غلطیوں کو ان لغزشات کو ان خطاؤں کو معاف فرمائے علم یہ بہت ضروری ہے علم کے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چلتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک ادھیری رات ہو ایک ادھیری رات ہو بارشوں کا زمانہ ہو اور آپ اس ادھیری رات کے مسافر ہیں چل رہے ہیں آپ کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تارک یا بیٹری نہیں ہے جس سے کہ آپ راتوں کو دیت سکیں تو ظاہر ہے کہ آپ اولاً چلتے ہوئے دیلیں گے دوسری بات اگر کبھی جرت بھی کیا آپ تو نہاں بھی احتیاط کے ساتھ اپنے قدموں کو بہاتے ہوئے چلیں گے کہ کہیں آگے کھڑھا نہ ہو کہیں آگے جو ہے گھڑھا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر گر پڑھیں اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے کوئی روشنی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ روشنی آپ کو صحیح راستہ بتلائے گی اور صحیح راستے سے آپ گزرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں دینی یہی مثال علم کی ہے کہ علم جو ہے راہ دلالت میں تاریخی کے راہوں میں دین اسلام کی باتوں کے سمجھنے میں ایک روشنی آپ یہاں جنہیں کو حاضر ہوتے ہیں ایک علم لے کے جاتے ہیں یہ علم بہت قیمتی ہے اور ہر مسلمان کے اوپر اس علم کا حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریب اِن عَلَىٰ سُلِّ مُسْلِمِن اے لوگو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کریں اور وہ علم کیا ہے علم کہتے ہیں جاننے کو علم کہتے ہیں جاننے کو اور وہ علم اللہ کی ستاب ہے اور پیارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ علم ہے اس علم کے بغیر آپ ایک قدم بھی آپ ایک قدم بھی نہیں بہا سکتے نہ چل سکتے تو یہ علم حاصل کرنا بیہت ضروری اور گنیادی شرط ہے اور ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے اس دوران اس کی جتنی بھی زندگی ہے اسے وہ طالب علم رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے وہ طالب علم رہتا ہے طالب علم یعنی علم کا طلبگار علم کا تلاش کرنے والا علم کا جسکجو کرنے والا علم کی جسکجو کرنے والا علم کا متلاشی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جا کر کے اور دنیاوی امور میں مشغول ہو جائیں اور اللہ رسول کے فرمان سے فرمان کو ان کے فرمدات کو اپنے پاسے پشکا ہو دیں پیچھے ڈال دیں اور بھول جائیں یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی بندگی اور اس کی پیروی کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کریں اب ظاہر ہے کہ ہم ان باتوں کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں ہم ان باتوں کو اسی وقت ان باتوں کو اوپر عمل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اسید کا علم ہوگا جب ہی تو ہم آجے بہت سکتے ہیں تو یہ مقصد زندگی آپ کا یہ ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں اور پھر اس اللہ کی وحدانیت اور اس رسول کی رسالت کا دھرورہ اور دنکہ پیتے دنیا کے اندر دنکہ پیتے کہ میرا اللہ ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے میرے رسول نے یہ کہا اس کی مثال آپ آسانی سننے میں کہ آج کل الیکشن کا زمانہ ہمارے ہاں دونوں جب ہوتے ہیں الحمدللہ کیا انڈیا کے اندر بھی الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی الیکشن قریب ہی ہے آپ دیکھتے ہیں انہیں الیکشنوں کے اندر کہ جو کنڈیڈیٹ جس کا خواہ ہوتا ہے اس الیکشن میں وہ کنڈیڈیٹ اپنے اپنے جس کو موسر رحمہ بنانا چاہتا ہے یا اپنے قائد کا دھورہ گلی گلی تیٹتا ہے یعنی تیٹتا ہے گاؤں گاؤں جاتا ہے شہر شہر جاتا ہے یہاں تکی وہ جوتے لاکھ کمانٹر اندے سب کچھوں پرداز کرتا ہے اور وہ اپنے انسی اپنے انسی قائد کے دنگ آتا ہے اسٹیجوں پر اپر کھڑے ہو کر کے لوڈی سپیکروں کے اندر اور گلیوں میں جا کر کے وہ کہتا ہے کہ میرا لیڈر اگر آ گیا تو تمہیں جو سکیٹیز دے گا تمہیں بجلی دے گا تمہیں پانی دے گا تمہارے لئے حسکل بنوائے گا تمہارے لئے سلکیں بنوائے گا تمہیں راشن کارٹ بنوائے گا یعنی مختلف جو سہولیات جو سہولیات دینے چاہیے جو سہولیات اور ضروریات ایک زندگی تہیں انسان کے وہ تمام کو رتیز کیس کے اوپر بیان کرتا اور اس کا دنگ کا بیدورہ پیٹتا ہے کیوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوٹھ ہاتھ لکاتے یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیڈروں کی یعنی ہماری بدنصیبی ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ جب وہ برسر ایک بزار آ جاتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں ہم غریبوں کو وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی ہماری مدد کی تھی یا ایک اوٹ سے ہمیں جتایا تھا تو وہ بھول جاتے ہیں اور اپنے اپنے قصروں میں اپنے اپنے محلوں میں پہل جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر بدقت غور کریں اگر ہم ان باتوں کے اوپر کیوں ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی کتاب کہ جس کو ہم سنتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتا ہے یا ہمارے اوپر حاکم ظالم آجاتا ہے یا ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے ایسا کیوں ہے تو اگر ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں تو یقیناً یہ بھی راج ہمارے اوپر پاش ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہمارے ہی بدعامالیوں کا نتیجہ ہے یہ بھی ہمارے بدعامالیوں کا نتیجہ ہے ہم اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف حجاج بہت مشہور شخص ہے ظلم اور زیادتی میں خلافت بن عمیہ میں سکتے مشہور شخص حجاج ابن یوسف ہے جس کی ظلم اور زیادتی بہت حد تقدر کتے کی اور وہ اتنا سخت تھا اتنا سخت انسان تھا وہ کہ اچھے اچھے لوگ اچھے ہو رہا دے عراق کی وہ سرزمین جو ہمیشہ کتنوں قساد کا مرکد رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کتنے جب بھی اسلام کے خلاف اتے ہیں یا اسلامی قیمانے پر اتے ہیں اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کی اوپر پریشانی مصیبتوں کے تعلق سے تو اس کی وہ سرزمین عراق رہی ہے اور آج بھی وہی سرزمین جنہی ہے آج بھی عراق ہی وہ سرزمین ہے جس کے کتنوں قساد برسا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی جلت و رتوائی کی حد ہوتی تلی جاری ہے تو شروع سے ہی شروع ہی سے ہی عراق جو ہے یہ کتنوں قساد کا مرکد رہا ہے اور وہاں کے لوگ شروع ہی سے بہت ہی ظالم قسم کے اور بہت ہی بدکردار قسم کے لوگ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ رب العزت نے ہدایت بخشی ہو چنانچہ عراق کے اندر جب بھی کوئی حاکم اسلامی حکمرہ بھیجا جاتا تھا تو اس کو وہ عراقی چھٹکیوں میں بجا کر کے اسے وہاں سے رخصت کر دیتے تھے اور ایک دو دن کر دیتے تھے وہ پیچارہ ان کو سنگرول نہیں کر پاتا تھا جب بہت ان کی سرکشی بڑھی تو پھر حجاب ابن عیسوس کو وہاں کا امیر بنا کر کے وہاں کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا اور جب وہاں گیا تو اپنے موہ کو بلکل پھینٹا بانت کر کے ایسے ہی موہ کے اوپر پھینٹا بانت کر کے جا کے اس نے نمبر کے اوپر کھڑ کے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران لوگ تو پریشان تھے لوگوں نے حرکتیں کرنا شروع تھی اس کو بھی ایک دو تیر کر دیا جائے اس دوران اس نے اپنے اس سے جہاں پھینٹے کو کھولا اور اس کے بعد کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میرا نام حچاج ابن عیسوس ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کی فسل پک چکے ہیں فسل پک چکے ہیں اور ان کے قطنی کا وقت قریب آ چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سروں کے اوپر موت نہ کریں اگر میرے ساتھ تم لوگوں نے ذرہ بھی ادھر ادھر کی سرکشی کی تو میں اس کو اس کے جردن کے سر کے جدہ جردن اس کے سر کو اس کے سن سے جدہ کر دوں گا میرے جہاں یہی ایک سوصلہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے چنانچہ تواریخ میں آتا ہے کہ اس نے اس قدر کنگرول کیا جس سارے عراقی بلکل ڈھیجی بلی بن کر کے دوبک کے بات اس کے اس انساء ایک وقت وہ آرام اپنی محل میں آرام کر رہا تھا کسی صبح جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سرحانے ایک پرچہ پڑا ہوا تھا اس پرچے کے انگر لکھا ہوا تھا کہ حجات تو بہت بڑا ظالم ہے تو بہت بڑا فاضیر انسان ہے تو بہت بڑا اللہ کا نا فرمان ہے تو بہت بڑا ظلم کرنے والا انسان ہمارے اوپر سرکشی کرتا مختلف اس قسم کی گالیاں اس پرچے کے اوپر لکھی ہوئی وہ اٹھا اور اس نے وہ پرچہ پہا اور اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دمانے میں تو نہیں تو اس نے جب وہ پرچہ پہا تو وہ مذکر آیا اور اس نے اس پرچے کی پشت کے اوپر ایک مختصر کی عبارت لکھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں ظالم ہوں اگر میں ظالم ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اسی طرح کا حاصل کو قرر کرتا ہے جس طرح سے کیوں ہوتے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اسی طرح کا حاصل مسلط کرتا ہے جس طرح کا ان کا کردار ہوتا ہے تو جس طرح تمہارا کردار ہے جس طرح ہمارا بھی کردار ہے تم اگر اپنے سرکتشیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تبارک اللہ مجھے ہدا کہ کوئی دوسرا ہاتھ ہی تمہارے اوپر نرم اور شفتت اور مہربانی کرنے والا تمہارے اوپر مسلط کر سکتا اسی طرح سے مامون رشید کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس کو بھی ایسی قسم کا کسی نے کہا اس کی ریایہ میں کسی نے کہا کہ تیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہیں ہے اور تیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیصلہ یا ابو بکر یا عمر یا عثمان جیسا جو ہے سیصلہ تو نہیں کرتا تو ہمارے پر ظلم کرتا اس دور کے زمانے میں دیکھو کیسے لوگ تو مامون رشید نے کہا کہا کہ عمر کے زمانے میں ابو حریرہ جیسی شکریہ تھی عمر کے زمانے میں ابو حریرہ جیسی شکریہ تھی تو اللہ نے ان کے اوپر عمر جیسا حاکم اور عمر جیسا شفتت اور محبت کرنے والا حاکم ان کے اوپر مقرر کیا تھا تم ابو حریرہ بن جاؤ میں عمر کی کردار ادا کرتا تم ابو حریرہ بن جاؤ تو میں عمر کا کردار ادا کرتا کتنا سادہ سا جواب تھا یہ واقعات اور قرآن کریم کے اوپر بھی قرآن کریم کے اندر بھی یہ مذہور ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کرمایا ہے کہ خشکی اور سری میں جو کچھ بھی کتنوں فساد پائے جاتے ہیں یہ اس کا بنیادی سبب خود بندوں کے عامال خود بندوں کے عامال ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم سرکشی کروگے اگر تم ظلم اور تعادی کروگے اگر تم میرے احکام سے بغاوت کروگے میرے نبی کی اتبا اور پیروی نہیں کروگے تو یاد رکھو تمہارے اوپر ہم ایسا ظالم اور جابر پا شاہ مقرر کریں گے جو تمہارا جینہ حرام کردے گا چنانچہ آج ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے ظالم اور جابر اور ایسے حاکم اور ایسے غدار اور ایسے دھوکے بات پرادی اور ایسے سود خور رشوت خور زناکار بکار ظالم ہمارے اوپر حکمران قائدین رحمہ مقرر ہیں کہ آج ہم ان سے پناہمان سے یہ خود ہمارے اعمال کا ہمارے پردار کا یہ نتیجہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کنڈیڈیٹ کے تعلق سے کہ ایک کنڈیڈیٹ اپنے ایک شخص اپنے کنڈیڈیٹ اپنے لیڈر کا اپنے لیڈر کا جھڑورہ گلی گلی میں تیجتا اور اس کی تاریخ اور اس کی توفیت کے اندر زمین اور آسمان کے قلابیں لگتا ہے کہ تمہیں تجدیج دے گا تمہیں یہ دے گا تمہیں وہ دے گا تمہیں وہ دے گا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین ہی اسی طرح سے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول کے امتی ہیں اس کے رسول کے امتی ہیں آپ کے اوپر بھی ضروری ہے آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے فائد جناب محمد الرسول اللہ آپ اپنی رہنماء آپ اپنی امام آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا جھنبہ لے کر کے آپ کے سرمان کا علم لے کر کے دنیا کے گلی گلی میں شہر شہر میں دوسرے پوچے میں اللہ کا اپنے ہاتھوں میں جھنبہ لے کر کے اس کی وہدانیت اور نبی کی رسالت کا بیڑھورہ پیتو یہ آپ کے اتر فرق دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قائدین یہ جو قائدین کے چیوہ ہوتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ وہ کھارا کھوتا نہیں ہے وہ کھارا سکھا نہیں ہے ان کے پاس کھوٹے سکھے ہیں جب وہ اپنے کنڈیڈیٹ کی محبت میں یہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ اس اللہ کا جو ہمیں روجی دیتا ہے جس نے ہمیں سمجھ دیا جس نے ہمیں شعور دیا جس نے ہمیں عقل دی جس نے ہمیں چلنے دھرنے کا صلیقہ بتایا جس نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نمازا دنیا کی تمام درکتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہم آج اس کے فرمودات کو کیا گلی گلی میں گھر گھر میں محلے محلے میں کمرے کمرے میں اپنے بھائیوں کے درمیان کہ ہم اس کا دوزورہ پیٹھتے نہیں پیٹھتے بھائیوں کے دوزورہ بھائیوں کے دعاب زیر سپا اوربد خوش 일 saudым جس نے ہمیں کمرے conserve زیر سپا بھائیوں کے دوزورہ جس نے ہمیں过ے بھائیوں کے سے شئر نبد بس auso آم موسیقا 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 موسیقی